موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوپ ویوورز اور آز میں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں چیزی بیف میکرونی وید ویشٹیبلز اور اس کے کیمہ کی ریسپی آپ کو میری پہلی والی ویڈیو میں مل جائے گی جس کا میں لنک شیئر کر دوں گی اپنوں کے ساتھ اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی بنی تھی اور چلیں جے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرا جو قیمہ تھا وہ بنا لیا تھا اور اب اس کو میں بھون رہی تھی اور ساست میں نے پانی بھی چڑھا لیا تھا بوائل کرنے کے لیے پانی یہاں پر ہمارا بوائل ہو چکا تھا تو پھر میں اب اس میں ایڈ کرنے لگی تھی نمک اور نمک جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ ٹیپ دیوئی ہے کہ جب پانی آپ کا بوائل ہو جائے تب ہی ایڈ کریں اگر آپ سٹارٹ میں ہی پانی میں نمک ڈال دیں گے تو وہ بوائلنگ میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پیکٹ لیا ہے ایلبو میکرونی کا جو کی تھا چار سو گرام کے قریب تو وہ آپ ڈال دیجئے گا اور بوائل کر لیجئے گا اور یہاں پر انگریڈنز جو ہیں یہاں ٹومیٹو پیس پڑی ہوئی ہے اور دو شملہ میرچ میں نے کٹ لی تھی تین گاجریں تھی کیما ہے ون ٹیبل سپون سرکہ ہے ون ٹیبل سپون سویا سوس ہے تین ٹیبل سپون دہی ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا اور ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال کٹی مرچ کالی مرچ پیپریکا پاودر چاٹ مسالہ اور لال مرچ پاودر یہاں پر میکرونی گل چکی تھی اور بس اب اس کو میں سٹرین کر لوں گی تھوڑا سا گیس کا پریشر کم تھا جس کی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ فیل نہیں اور بابلز کے ہیں لیکن ہماری یہاں پر میکرونی گل چکی تھی اب میں نے میکرونی کو سٹرین کر لیا تھا تو پھر اسی کڑھائی کو دوبارہ یوز کی ہے اور بس اس میں آئل ڈالا ہے اب اس میں میں یہ ٹومیٹو پیز ڈال دوں گی جس کو میں نے فریش ٹومیٹو سے ہی کیا تھا اور اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے پیپریکا پاودر یوز کیا تھا تاکہ اس کا جو سانس کا کلر ہے وہ اچھا سا ہو جائے بس اس کو اب ہم بھون لیں گے ٹائم لگتا ہے کافی اس کو بھوننے میں اور اس میں میں اب ایڈ کر دوں گی تمام اپنے انگریڈینٹس جو تھے پہلے سویا سوز ڈالا ہے پھر سرکہ ڈالا ہے اب تمام سپائسیز میں چلے گئے اب یہ دیکھیں کہ تب پیارا سا کلر ہو گیا ہے گریوی کا اور اس میں اب میں نے ایڈ کر دیا ہے دہی جس کو میں نے اچھا طرح پھینٹ لیا تھا اور دہی ہمیشہ آپ روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھا کریں کیونکہ پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جب گرم سارن میں دہی ڈال دیتے ہیں تو وہ پھٹ سجاتا ہے تو اس چیز کا خیال کیجئے گا اب اس کو بھی ہم لوگ بھون لیں گے ڈھکنا اس نے پڑھ رہا ہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ٹرمیٹو کا مسالہ بھونتا ہے تو بہت زیادہ چھینٹیں اٹھتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈھک لیا کریں اب یہاں پر مسالہ بھون چکا تھا اور تھوڑی بہت کسر باقی تھی تو پہنے سوچا کہ کیمہ اور ویشٹیبلز ڈال کے ہی تین چھوہ منٹ کے لیے اس کو مزید بھون لوں گی ویشٹیبلز میں یہاں پر کچھا ہی رکھوں گی میں کبھی بھی ویشٹیبلز کو اوور کک نہیں کرتی یا کک نہیں کرتی کچھ کچھ جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے اگر میں میکرونی پاسٹا اس طرح کی کوئی چیز بنا ہوں تو میں ویشٹیبلز کو کچھ ہی رکھنا پریفر کرتی ہوں یہاں پر مٹیریل ہمارا سارا بھون چکا تھا اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اپنی بوائل میکرونیز ان کو اسٹرین کرنے کے بعد میں نے ٹھنڈے پانی سے دھو بھی لیا تھا اور بس اس کے بعد میں نے رکھ دیا تھا تھوڑا سا آئل میں نے بولنگ کے ٹائم ہی ڈال لیا تھا اور اگر تھوڑا بہت آئل کم لگے تو پھر آپ جب اسٹرین کر لیتے ہیں تب بھی آئل سے ان کو مکس کر لیا کریں تاکہ آپ اس میں یہ چپک نہ جائیں اور اب آگیا اگر آپ بہت زیادہ چیزی پسند کرتے ہیں تو اب بہت سارا چیز ڈال سکتے ہیں میں نے جسٹ آئی تین ہی ڈال لیا تھے سلائسز مجھے بھی آد نہیں آرہا بھی جب ویڈیو آگے جائے گی تو پتہ چلے گا تو یہ کہ بہت یمی سا بن گیا تھا اور موڈریٹ سائز میں چیز تھا اور لیکن یہ کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو بہت زیادہ چیزی بنا سکتے ہیں بس اس کو ڈھک کے رکھ دیں جب تک کہ آپ کا چیز ملٹ نہیں ہو جاتا اچھا یہاں پر میں نے چیز کے سلائسز کو تھوڑا سا مزید سلائس مطلب کارٹ لیا تھا ان کو اور بس یہ دیکھیں ہماری مزید دار سی بیف میکرونی ویٹ ویشٹربلز تیار ہے اور ضرور ٹرائک کیجئے گا بہت 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 یمی ریسپی پڑی تھی سوری بنی تھی اور یہ کہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے میکرونیز اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں دوبارہ کھانوں لیکن نئی جی ویڈ بڑھ رہا ہے بہت تو اس لئے میں نے چیز کا بھی خیال کیا تھا اور ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میں چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولیے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ